بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ایڈوکیٹ وکاس علی نکوی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ڈسکشنز ناظرین لیگل ڈسکشنز پہ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم نے نام دیا ہے The Legends of the Bar ناظرین اس میں ہم ڈسٹرک بار ہریپور کے جتنے بھی لیجنز جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے اس کا مقصد بنیادی یہی ہے اور ناظرین یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو گزرے ہوئے لیجنز ہیں ان کو یاد رکھیں تاکہ آئندہ آنے والے جو ینگ لوئرز ہیں ان کو یہ پتہ ہو کہ وہ لیجنز اس بار کی پہچان تھے آج ہم جن لیجنز پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ایڈوکیٹ سید سجاد ایدرشاہ صاحب ناظرین انہوں نے وقالت کا آغاز چار دسمبر انیس سو اسی میں کیا اور چالیس سال ان کی جو وقالت ہے اس کا جو عرصہ ہے وہ چالیس سال ہے ناظرین سیول لاؤ میں شاہ صاحب آثورٹی مانے جاتے تھے بہت پروفیشنل پریکٹس کی اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں آج شاہ صاحب کی پروفیشنل لائف اور سوشل لائف کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم انہی کے چیمبر میں موجود ہیں ان کے صاحبزادے محترم جناب سید اسیب ایدر شاہ صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آج ہم ان سے شاہ صاحب کیونکہ یہ شاہ صاحب کے بیٹے ہیں تو ان سے زیادہ بہتر ہمیں شاہ صاحب کے بارے میں یقیناً کوئی نہیں بتا سکتا آپ نے شاہ صاحب کے ساتھ ایک آفس میں پریکٹس بھی کی ظاہر ہے آپ شاہ صاحب کو بہت قریب سے بیسیئے تھے بیٹا یا وہ آپ کے والد تھے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزاروں آپ نے میرے بک دیا میرا سب سے پہلا سوال آپ سے شاہ صاحب یہ رہے گا کہ چونکہ اس سیریز میں ہم ہم نے ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرنا ہے اور ان کی جو پروفیشنل لائف تھی اس کے بارے میں ہم نے اپنے نئے آنے والے وقالہ کو بھی بتانا ہے اور دوسرے جو سٹیشنز پہ وقالہ ہیں ان کو بھی بتانا ہے کہ ڈسٹرک بار ہریپور کی یہ لوگ پہچان تھے تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شاہ صاحب بحثیت وکیل کیسے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب بحثیت وکیل پروفیشنلی بہت زیادہ پروفیشنل انداز میں کام کرنے والے انسان تھے پنکچویلٹی کے ساتھ آفس کورس میں آنا پروپر ٹائم پہ کورس آنا کسی بھی مقدمے کو صحیح پروپرلی ایک مخصوص انداز میں پروپر انداز میں اس کو تیار کرنا اور ایکارڈنگ ٹو لاوز کو تمام تر طریقے سے اس کیس کو پڑھنا تیار کرنا اس کے مقدمے کے بارے میں کیس لاوز نکالنا اور کورٹ میں بہت اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کرنا اپنے یونی فارم کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور اس کے علاوہ کورٹ کے اندر کورٹ کو اڈریس کرتے ہوئے نہائیتی مقدبانہ انداز میں کورٹ کے سامنے پیش ہونا اور کورٹ کے اندر انتہائی دھیمے انداز میں اور پروفیشنل مینرز میں رہتے ہوئے اپنے مقدمے کو عدالت میں پیش کرنا ہے یہ ان کا ایک یعنی ہمیشہ انہوں نے پروفیشنلزم کو پرموٹ کیا یونی فارم کا بہت خیال رکھتے تھے اور عدالت میں پروپرلی جو اسسٹنس بنتی ہے وہ کورٹ میں دیتے تھے اچھے چاہ سب میرا دوسرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ چونکہ وہ آپ کے والد بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں اور سینئر وکیل ہیں آپ نے دوزار نو سے آن ورڈ جب تک ان کی زندگی رہی آپ ان کے ساتھ پریکٹس کرتے رہے تو بحیثیتِ والد وہ کیسے تھے بحیثیتِ والد بہت گو کہ سب والدین اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں شاہ صاحب ہی بہت پیار کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر والد کرتے ہیں ہر والدین کرتے ہیں لیکن شاہ صاحب میں تھوڑا سا جو مختلف تھا وہ ایک تو میرے ساتھ ان کی دوستی والا رشتہ تھا کام کرتے ہوئے تھوڑا بہت مزاق بھی کرتے تھے سینس آف یومر بہت اچھا تھا سینس آف یومر بہت اچھا تھا مزاق بھی کرتے تھے اور میرے ساتھ ان کا رویہ فرینڈلی تھا جس وجہ سے میں ان کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل ہوتا تھا کام کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے اور بہت خیال رکھتے تھے آفس میں بھی آفس سے باہر بھی سفر پر بھی ہر وقت بہت زیادہ کیرنگ تھے میرے تو اس لیہاں سے شاہ صاحب مطلب ایسے والد میرے لیے تو وہ ایک رول موڈل ہے آئیڈیل پرسنیلیٹی ہے میرے لیے اب اسی سوال کو ہم دوسرے طرف لے کے جاتے ہیں کہ چونکہ آپ ایک آفس میں رہے تو والد ہونا کیا اس رستے کی رکاوٹ نہیں بنا کہیں پہ کہ جب پروفیشن کی بات آئی تو یہ اس رستے کی رکاوٹ نہیں بنا کہ وہ کسی جگہ پہ لینیٹ بھی رکھ لیں آپ کی طرف نہیں کبھی بھی نہیں اچھا انہوں نے مجھے ہمیشہ پروموٹ کیا مجھے انہوں نے گائیڈ کیا اور مجھے ہمیشہ انہوں نے حوصلہ دیا کہ کوئی نہیں یہ کام کرو میں اگر کوئی کام کرتے ہوئے ڈرتا ہچکچاتا کہ مجھ سے غلط ہو جائے گا تو وہ مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ نہیں تم کرو تم کر سکتے ہو اور انشاءاللہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں ہوں میں ٹھیک کرلوں گا کوئی نہیں تم کام کرو یہ ان کا جو مجھے پہ اعتماد تھا یا مجھے اعتماد دینے کا جو طریقہ تھا وہ میرے لیے میں آج بھی سوچتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت زیادہ اپریشیٹنگ تھا تو میرے لیے وہ بہت زیادہ انسپائرنگ اس لیے یقیناً وہ آپ کے رول موڈل تھے اور میرے سمید بہت سارے جو ینگ لوئرز ہیں ان کے رول موڈل تھے اب میں نے والد کی حیثیت سے آپ سے بات کی اب چونکہ وہ آپ کے استاد بھی تو تھے استاد کی حیثیت سے آپ نے انہیں کیسے بھایا استاد کی حیثیت سے بھی بہت اچھے تھے بہت انسپائرنگ بہت پروڈیکشن دینے والے اور آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کا موقع دینے والی شخصیت تھے ہمیشہ آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے اگر آپ ان کے سامنے کوئی اچھی اچھی ججمنٹ نکالتے آپ ان کے سامنے کو اچھی ڈرافٹنگ کرتے یا کوئی بھی ایسا کام جو وقالت کی حوالے سے ان کو انسپائر کرتا یا ان کو امپریس کرتا تو وہ برملا سب کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے تھے جی کہ اس بندے نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے اور بہت اور وہ ہر جگہ یہ بات کہتے تھے ٹھیک تو از اے سینئر بھی وہ بہت بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اور لیٹیگینڈز کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا لیٹیگینڈز کے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ سے بہت اچھا تھا پراپر ٹائم دیتے تھے اگلے کی بات بہت دھیمے بہت سکون سے سنتے تھے اور دھیمے انداز میں اگلے کو جواب بھی دیتے تھے کہ بھئی تمہارا کیس اس طرح سے اگر ٹرائل کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا گو کے لیٹیگینڈز کو سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا تھا کہ وہ بلکل کہہ دیتے تھے بھئی تمہارا کیس نہیں بنتا ہے اس لیے میں نہیں کروں گا بہت کلیر بول دیتے تھے کلیر لی بول دیتے تھے ٹھیک ہے کہ تمہارا کیس نہیں بنتا ہے اس لیے میں نہیں کروں گا انا تو پیسے ضائع کرو لیکن جو کیس بنتا تھا جو کیس بلکل ٹھیک ہو تو وہ کہتے تھے یار ٹھیک ہے میں کیس کروں گا مطلب پروفیشنل ایتکس کا تقاضی بھی یہ ہے کہ اگر اس کو اس کا کیس بنتا ہے تو آپ اسے کلیر لی بتائیں اور شاہ صاحب یہی کرتے تھے ٹھیک ہے سر اچھا سر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ شاہ صاحب کے حوالے سے ایک بات مشہور تھی کہ انہیں سٹڈی کا بہت شوق تھا مطالعہ بہت زیادہ کرتے تھے تو اس حوالے سے آپ نے شاہ صاحب کو کیونکہ آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے تو اس حوالے سے ذرا بتائیں تاکہ یہ کیونکہ ہماری یہ لیجنڈز ہیں تو ہمارے لیے انسپائریشن تو ہمیں ان سے انسپیریشنز ملتی ہیں تو یہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے بالکل جی شاہ صاحب کو مطالعہ بہت شوق تھا شاہ صاحب قانون کی کتابوں کے علاوہ مختلف مزامین کی کتابیں پڑھتے تھے ہسٹری پہ ان کو بہت زیادہ کمانڈ تھی جغرافیا بڑے شوق سے پڑھتے تھے اس کے علاوہ بیگریفیز اور آٹو بیگریفیز بہت زیادہ پڑھ رکھی تھی شاہ صاحب نے اور اس کے علاوہ پلانٹس کا انہیں نہ صرف شوق تھا لگانے کا بلکہ پلانٹس کے بارے میں پڑھنے کا بھی بہت زیادہ شوق تھا پرندوں اور جانوروں کے بارے میں بہت زیادہ پڑھتے تھے کہ ان کی کون کونسی نسلیں ہیں آگے اور ہر قسم کا شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا اور جو مجھے بھی وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ صرف اپنے اپنی ذات کو صرف وقالت تک محدود مت رکھو یا وقالت کی کتابوں تک محدود مت رکھو بلکہ آپ کو ہر سبجیکٹ کا علم ہونا چاہیے یا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں کتاب یا فلاں مضمون کس بارے میں اس میں کیا لکھا گیا ہے کیا اس میں کہا گیا ہے اس مضمون کو بنانے کا یا اس سبجیکٹ کو یا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا تھا لکھنے والے نے کیوں لکھا وہ سب کچھ وہ پڑھتے تھے اور ہم ہمارے ساتھ جس وقت بیٹھ کے وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے تو ہم دیفنیٹلی اس پرسنیلٹی سے باتوں سے متاثر ہوتے تھے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اجی جا صاحب وکیل بننے کے لیے اللب کر لیں آپ اس کے بعد آپ اپرینٹیسپ کرتے ہیں اور بار کنسل آپ کو لائسنس دیتے ہیں یہ تو ایک وکیل کی ایک سادہ سی ڈیفنیشن ہے شاہ صاحب وکیل کی ڈیفنیشن کیسے کرتے تھے کہ پروفیشنل وکیل کو کیسا ہونا چاہیے شاہ صاحب کی ڈیفنیشن یہ تھی جی کہ آپ کو کیونکہ وکیل ایک آزاد شخص ہوتا ہے وکیل کو اپنے اوپر خود جبر کرنا پڑتا ہے اور اپنا نظم و ضبط خود قائم کرنا پڑتا ہے ٹھیک شاہ صاحب کیا ڈیفنیشن یہ تھی کہ ایک وکیل کو صبح پروپرلی ایکوریٹ ٹائم پر اپنے آفیس آنا چاہیے ٹھیک ٹھیک کوٹس میں پنکچویلیٹی پنکچویلیٹی کے ساتھ اپنا یونی فارم جو ہے اس کا پروپرلی خیال کرنا چاہیے ہر وکیل کو جو جونئرز سپیشلی جونئرز کو وہ کہا کرتے تھے کہ یونی فارم میں پروپرلی آنا چاہیے کبھی ارائگولر آپ کو کورس میں بلکل نہیں جانا چاہیے بلکل چاہیے اور اس کے علاوہ باقی جو روٹین کے معاملات ہوتے ہیں اپنا کیس تیار کرنا کیس لاز نکالنا اور باقی تیاری کر یہ تو ظاہری بات ہے سب ہی کرتے ہیں اور یہ روٹین کے معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ جو مین چیزیں تھیں ایک پروپرلی کورس میں آنا پھر اس کے بعد پروپرلی اپنے یونی فارم کا خیال رکھنا ریگولر انداز میں آنا اور پلس اس سے جو جو کیس کی جو ڈیٹ ہو اس سے ایک دن پہلے اس کیس کو پروپرلی ہر لحاظ سے تیار کر کے پروپر انداز میں چاہے حاضری میں ہو کیس تب بھی پروپر بریف اس کا بنا ہوا اور آپ کوٹ میں جس وقت کھڑے ہوں جیسے اب آپ سے کچھ سوال کریں تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہنا چاہیے کہ میں ابھی کیس ابھی حاضری میں ابلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جی اس سوال کا یہ جواب ہے اور اس میں یہ یہ ایفیکٹس ہیں ٹھیک ٹھیک بلکل صحیح جسر وقالت بہت مشکل پروپیشن ہے یقینا آپ بھی جب شروع کی آپ کی سٹیج ہوگی تو جب آپ نے خود کام کرنا شروع کیا ہوگا تو کئی دفعہ آپ مایوس ہوئے ہوں گے تو ایسی مایوسی کی صورت میں شاہ صاحب کا کیا کردار رہا آپ کے لئے شاہ صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ لارڈز کا پروپیشن ہے جس وقت انسان بڑا بننے کا سوچتا ہے تو اسے بہت سارے پروپیشن فیس کرنے پڑتے ہیں ہرڈلز آتی ہیں بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں بہت سارے پروپیشن فیس کرنے پڑتے ہیں اور بہت ساری مشکلات ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں غلط کام کیا ہے یہ پروپیشن چن کے لیکن شاہ صاحب کا ہمیشہ یہ کہنا تھا کہ جس وقت آپ سوچ اپنی بلند رکھیں گے تو آپ کو مشکلات پریشانیاں تکالیف اسی اسی حساب سے آپ کو فیس بھی کرنے پڑے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں آپ کو اپنا حوصلہ جو ہے بلند رکھنا ہے ٹھیک ہے موٹیویشنز دیتے تھے بہت موٹیویشنل پرسی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اور یقیناً یہ سلسلہ تو سبھی کی طرف رہا میری طرف بھی رہا اور شاہ صاحب جہاں ملتے ہیں مجھے بھی بہت زیادہ موٹیویشن دیتے تھے اجا یا صاحب میرا تقریباً یہ آخری سوال ہے آپ سے اور کولیکٹیو کوسشن میں آپ سے آپ پر پوٹ کروں گا کہ بیسیت ہے میمبر بار وہ کیسے تھے مطلب لوگوں اپنے کولیگز کے ساتھ اپنے جو بکالہ بھائی ہیں جونئرز ہیں یا کولیگز ہیں ان کے ساتھ شاہ صاحب کا رویہ کیسا تھا اور کیسے شاہ صاحب ان کو دیکھتے تھے بار کے میمبرز کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک تھا شاہ صاحب کا بہت اچھا رویہ تھا شاہ صاحب کا بہت پیار سے ملتے تھے ہر بندے کو بہت ریسپیکٹ دیتے تھے اور ہر بندے کو بہت چاہتے تھے اور بار کو اگر بار سے باہر نکل کے بار کو ریپریزنٹ کرنا ہو کہیں پر بھی باہر تو وہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے رہے تھے کہ میرے نام کے ساتھ چونکہ وکیل لکھا ہے لہٰذا میں جو بھی بات کروں وہ بھی انڈیویجویل کی حیثیت سے نہ کروں بلکہ ایک انڈیویجویل کی حیثیت سے نہ کروں بلکہ پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے مناسب انداز میں بات بھی کروں اور پلس جو بھی کام کروں تو ایسا ہونا چاہیے کہ کل کلہ بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک پوری لگل فیٹرنٹی کی عزت کا خیال رکھتے تھے اس کی ڈگنٹی کا خیال رکھتے تھے اور میرے قیل میں یہی ایک پروفیشنل وکیل کو کرنا بھی چاہیے اب اگزیکلی شاہ صاحب آپ سے آخری سوال ہے میرا شاہ صاحب کا سٹوئنٹس کے ساتھ کیا رویہ تھا جو ان کے شاگرد تھے سٹوئنٹس کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی اچھا تھا الحمدللہ ان کو سکھانا شاہ صاحب کا ہمیشہ سے یہ کہنا تھا کہ جو بچے بار میں ہمارے پاس آتے ہیں یہ سیکھنے کے لئے آتے ہیں اگر ہم انہیں سکھائیں نہ اور ان بچوں کو صرف ساتھ اپنے ساتھ کورس میں گھوماتے رہیں تو یہ بچوں کے ساتھ ایک ظلم اس لئے شاہ صاحب پروپرلی جو بھی جونئر ان کے پاس آتے تھے شاہ صاحب انہیں پروپرلی فائل دیتے تھے اور کہتے تھے اس فائل کو پڑھو اس پہ کیس لاؤز نکالو اور اس فائل کو پڑھوپرلی تیار کرو اس کے علاوہ شاہ صاحب سے جو بھی جونئر گائیڈنس لینے کے لئے یا کوئی بھی کیس تیار کرنے کے لئے شاہ صاحب بڑے سکون سے بڑے پیار سے اور بڑے سبمسیولی اسے وہ سارا کیس اور کیس لاؤز اور اس پہ جو لاؤ تھا پڑھوپرلی وہ تیار کر کے اور بہت قصد انداز نہیں اور سپیرنٹ کو بولنے کا بھی بھرپور موقع دیتے بلکل بلکل بہت یہ بہت بڑی سپیشیلیٹی تھی شاہ صاحب کی میرے خیال میں اسی طرح سے لرننگ بھی ہوتی ہے اور وکیل کے لئے کونفیڈنس کا ہونا بڑا ضروری ہے اور میرے خیال میں اس طرح کونفیڈنس بھی آتا ہے عجی شاہ صاحب تینکیو سو مچ آپ بہت بزی تھے اپنے کام میں اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ آج ہم نے سجاد عدر شاہ صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آج ہم نے ان پہ بات کی آپ نے دیکھا کہ کیسی پروفیشنل لائف تھی ان کی اور کتنی شاندار پروفیشنل لائف تھی پروفیشنلزم کو میشہ انہوں نے پروموٹ کیا میری یہ کچھ قسمتی ہے کہ شاہ صاحب کے ساتھ میرا بھی ایک تعلق تھا اور شاہ صاحب کے ساتھ میں اکثر بیٹھتا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا چونکہ وہ سیول لائو میں ایک آثوریٹی مانے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہی انسان کو لرننگ ہوتی ہے تو شاہ صاحب کے ساتھ جب میری اکثر اوقات ملاقات ہوتی تو شاہ صاحب نے مجھے بکس ریفر کیا کرتے تھے کہ آپ فلاں بک پڑھا کریں آپ فلاں بک پڑھا کریں فلاں بک پڑھا کریں تو یہ میرے خیال میں شاہ صاحب نے ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے جو ہم سب کے لیے رول موڈل کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور ہم سب کی انسپیریشن بھی ہے ناظرین آئندہ ہم انشاءاللہ الزیز جیسے جیسے وکالا صاحب بارنامی دستیاب ہوں گے جو بات کر سکتے ہیں ان لیجنڈز پہ جو اس ڈسٹرک بار ہریپوری کے پہچان تھے ہم انشاءاللہ الزیز ان کے انٹرویوز ریکارڈ کرتے رہیں گے اور آپ تک ان لیجنڈز کی بات ہم رکھیں گے بھی اور ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرتے رہیں گے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ